بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وآلہ علیکہ وآلہ علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین نظرین محطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے نظرین محطرم آج تین رمضان المبارک ہے سعودی ریبیہ میں عرب ممالک میں آج ہماری جو تیسری افطاری ہے وہ ہم ملینہ منابرا مشتل نپی شریف میں انشاءاللہ ہم روزہ اپنا افطار کریں گے ماشاءاللہ یہ سپیشل ہاس قسم کی یہ تمر ہے جو ہمارا پہلا روزہ تھا وہ ہم نے حرم پاک کے اندر افطار کیا تھا اور آج ہم جو تیسرا روزہ ہے وہ ہم حرم پاک کے باہر بلکل گمباد حضر شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ کو دکھتے ہیں کہ افطاری میں ہمیں کیا مل رہا ہے حرم کے اندر یہ جو سہن ہے حرم کا چھتریوں کے نیچے اب یہ تھوڑی ہی دیرے پہلے یہ چھتریوں باندھوئی ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ دیکھیں جی بڑی ہی خاص قسم کی یہ خجور ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھجور کی کوالٹی سے بڑی ہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ باکس ہے اس باکس میں کیا موجود ہے جنہا آپ دیکھتے ہیں جی تو اس باکس میں موجود ہے ایک پانے کے باٹل اور ایک دہی سافی کمپنی کا زبادیش گھول کیارپی میں یہ اوبز ہے اور ساتھ میں اس کے یہ خجورے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سینوٹ ہے آج یہ چیزیں ہیں کیونکہ دو تین جو شرکے ہیں کمپنیاں ہیں وہ افطار کروا رہی ہیں حرم پاک میں اس لیے یہ دو تین مینیوں چل رہے ہیں کیونکہ حرم پاک کے اندر بلکل منع ہے آپ کوئی بھی ایسے چیز جو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ چاوال بگرہ بریان میں نہیں ہیں کوئی بھی ایسے چیزیں ہیں روٹی بگرہ اندر لے کر نہیں آسکتے ہیں جس طرف یہ چیز اللہ ہو کی ہے حکومت میں محلو کریدے محلو کریدے محلو کریدے محلو کریدے یہ پاکستانی لوگوں کا سفرہ ہے یقینا یہ جو سعودی ریبیا میں مدینہ پاک میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ کسان کی والے ہیں میاں صاحب یہ ان کا سفرہ ہے تو ماشاءاللہ جی اللہ پاک ان صاحب کو عجر عظیم عطا فرمائے ان کے رزق میں اللہ پاک برکت تھا فرمائے جنہوں نے یہ افطاری کا ادھر انتظام کیا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ کازکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سفرے پہ ہمارے ساتھ یہ بادے nose ساتھ ہمارے آپ 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 دعا ہے رب زلزال سے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام عاشقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک کی باعدد حاضر نصیب فرمائے اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام مومنین کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے مدینہ پاک میں سہروں افتار کی سعادت نصیب فرمائے آمین جو لوگ مدینہ پاک میں حرم پاک میں محسن اللہ پہ شریف میں اتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں تقریباً پانچ یا چھے رمضان کو ویب سائٹ ہے جو وہ اوپن ہو جائے گی تو آپ اس میں اپنی آن لین بوکنگ کروا سکتے ہیں نظرین ایک وقت وہ بھی تھا کہ کرونا سے پہلے کہ یہاں پہ ہر طرح کی آپ کو دنیا کی تقریباً ہر چیز افتاری میں آپ کو ملتی تھی سہری میں آپ کو ہر طرح کی چیز ملتی تھی تو ابھی بس یہ کرونا کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ آپ کو حرم کے اندر کوئی بھی کھانے کی ایسی چیز نہیں لائے سکتے جو حکومت اس کو علاو نہیں کرے گی صرف حکومت نے یہ دو تین چار چیزیں ہیں یہی علاو کی ہیں جس میں خوبز ہے اور یہ زبادی ہے خجوریں پانی اور یہ ایک سنڈوچ ہے یہ بس چیزیں دو تین ہیں حکومت نے علاو کی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جنہت البقی کی جانب اس جانب جنہت البقی ہے وہ سامنے کے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے اس طرح جنہت البقی ہے تو یہ جنت البقی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکدبین شرفین کی جانب ہے سامنے اے دوریت سلطہ صلی اللہ علیہ وسلم گمدت حضر شریف ہے تو جس جانب ہم بیٹے ہیں اس جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکدبین شرفین ہیں اور آپ کے اکدبین شرفین کی جانب یہ جنت البقی ہے جتنے بھی اصحاب جتنے بھی اہل بیعت جتنے بھی عالمی سے جتنے بھی مومن مسلمان جو بھی ہیں یہاں جنتوالبکی میں دفعان احمد صاحب آپ کے قدمین شکوہم کی جانب ہے حضرین محترم تواہی رب عبدالجلال سے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام مومنین کو اللہ پاک اپنے گھر کی حاضرین سے فرمیا جو بے نمازی ہیں اللہ پاک سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو پرشان ہے اللہ پاک سب کی پرشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہے اللہ پاک سب کو صحت و کاملہ اطاف فرمائے صحت والی زندگی اطاف فرمائے جن دوستوں نے جن دوستہ حباب نے جن عزید و قارب نے مجھے دعا کے لئے کہا اللہ پاک سب کی تمام تر نیک دعاوں کو نیک دمناوں کو نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اطاف فرمائے آمین نظرین محترم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم سے بول جو میں جو بھی ہتائے ہوگی اللہ پاک ان کو معاف فرمائے ہمیں نیک کمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمیں پانے کا نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حمین اصر دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی